مزاہرین نمائندہ دین نیوز نواب شیر سے جو کہ اس وقت اتجاز میں موجود ہیں جی آگا کریں آجی بلکل خیبر بختنفا کے ہر ڈریسر جو ہے وہ تبدیلی سرکار کے خلاف سرکوں پر نکل آئے ہیں اور اس وقت پشاور پریس کلپ کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں اتجاز کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ہر ڈریسر کے صدر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اتجاز کیوں کر رہے ہیں جب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اتجاز کیوں کر رہے ہیں اور آپ لوگیں جو مطالبات کی ہیں دیکھو جی ہمارے ہم نے مجبور ہو کے آج یہ اتجاز کی چند لوگوں کو خاص لوگوں کو قال دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ستیلی مان جیسا سلوک کیا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کو پانچ دن کام کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن ہمارے لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے کچھ جو پورا خیبر پختون ہے پورا شہر ہے اس میں پانچ دن دکانیں کھل کی ہیں جبکہ یہ کنٹو مین بورڈ والے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آجیز کے بعد ان لوگوں کی دفانے بند ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ جمعہ افتہ اتوار کھولیں گے ایک شہر میں دو قانون کیوں یہ ایک ایک ہی قانون ہو نا سب کو پھائیں گے ان کی اجازت دی جائے پھر ٹائم زیادہ دیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکیں اس کے بعد جو ہمارے قرائے جمع ہو گئے ہیں بل جمع ہو گئے ہیں جو ہمارے اخراجات ہم نے کرز لے کے روٹیاں لوگوں سے کھائی ہیں وہ ہم کا بل ہمیں رلیٹیوز دیا جائے یہ ضروری ہے اگر نہ دیں گے تو ہمارے ساتھ ابھی بیٹھ کے یہ مسائل حل کرے اگر نہیں کریں گے پھر پورے خواب پختون خواب میں ہم کھال دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایڈریسر کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ پورے خیبر پختون خواب کو بھی بند کر دیں گے میرے ساتھ اس وقت چینل سیکٹری بھی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی کیا مین مطالبات کیا ہے ہمارے مین مطالبات یہ ہے کہ ہمارا یہ اعتجاج جاری رہے گا اس ٹائم تک جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوں گے ہمارا اگلے سٹیپ جو ہوئے گا وہ تو صبح ہی سملی کے آگے ہمیں اعتجاج کریں گے پھر اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر مرکز میں جائیں گے اور اگر مرکز میں بھی حل نہ ہوا تو پھر ہمارا آخری اپشن ہوگا اپنی گالا میں ہم بیٹھ کر بھوک اور تال بھی کریں گے اور درنا بھی